اسلام علیکم کیسے ہو دوستو خیریت ہے آج چوبیس اپریل ہے اور بڑا مزے کا دن ہے اور مزے کا موسم ہے لیکن سیاسی موسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے ریکارڈ قیم کر دی ہیں غیر قانونی غیر آئینی غیر جمہوری حد کنوں کے ریکارڈ قیم کر دی ہیں کسی دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہوا جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے کسی دنیا کے کونے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عدالت آرڈر کرے تو آپ وہ نہ مانے کوئی آئین میں لکھا ہوا ہے تو وہ نہ مانے جو قانون میں لکھا ہوا ہے تو وہ نہ مانے کل حمزہ شباز کا جو ادھر سے خصوصی طور پہ صادق سندرانی کے لیے حلف لینے والے مسئلے پہ ایک جہاز بھیجا گیا جو سارا دن ائرپورٹ پہ کھڑا رہا اسلام آباد اور شام کو واپس آ گیا کہ جناب سندرانی صاحب کو تو آرڈری نہیں ملا علوی صاحب کا علوی صاحب نے پہلے وزیراعظم کا حلف نہیں لیا علوی صاحب نے مین کابینہ کا حلف نہیں لیا علوی صاحب ساری غیر آئینی حرکتیں کر رہے علوی صاحب کو شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب اس گورنر پنجاب کو تبدیل کرو وزیراعظم کے طور پہ کہا ہے وہ نہیں مان رہے تو نہ یہ گورنر مان رہے کل یہ گورنر کو جناب موشلہ گئے تھے اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئے خدارہ یہ ملک کو کس راستے پہ لگانا چاہتا ہے اب ساری دنیا پہ یہ واضح ہو گیا کہ عمران نیازی جو ہے وہ دیسی ہٹلر ہے اور وہ نازیزم کو پرچار چاہتا ہے وہ چاہتا ہے سوائے میری جماعت کے پورے پاکستان میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی نہ رہے جسٹس پارٹی بھی نہ رہے جو اگرہ ایک ویڈیو بھی بنا لیتی ہے نہ وہ بھی نہ رہے تو یہ یہ اس کا وطیرہ ہے اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے یہ کتنے ملک میں یہ چاہتا ہے یہ انتہائی خطر اناک ہے انتہائی پاکستان کے لیے خطرہ امریکہ کو للکار رہے جی میں غلامی نہیں چاہتا منحوس کہیں کا نحوست والی حکومت شکر ہے ختم ہوئی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کتنے روڑے اٹکار ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نظر بند کرو آپ خادم حسین ریزوی کو نظر بند کر سکتے ہیں حافظ سعید کو نظر بند کر سکتے ہیں جو ملک اور آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہو اس کو نظر بند نہیں کر سکتے یہ کتنی ویڈیویں میں کہہ رہا ہوں اس کو دو مہینے کے لیے نظر بند کر دو گالیوں پہ اتر آیا ہے کل بھی فوج کے خلاف پکواس کر رہا تھا وہ فوج کے خلاف عدلیہ کے خلاف عدلیہ کیوں نہ حرکت میں آئے اب وہ پرسوں کا آرڈر کیا ہوا ہے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہ ان کا حلف کا انتظام کرے صدر اور صدر نے جناب وہ کیے ہی نہیں اب سیدھی سیدھی کنٹیمٹ لانچکی ہے ان کے اوپر چوبیس گھنٹے کا ٹائم تھا نہیں وہ مان رہے وہ آئین قانون کو مانتے ہی نہیں ہے تو ایسے بندوں کو بندوں کا کیا علاج ہے اس کی اوپر تو فوری کورپ میں بابندی لگنی چاہیے آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوئے وہ پریس کانفرنسے کا رہے جلسے میرارے پاکستان میں کا رہے اور گالیاں دے رہے ہم سب کو گالیاں دے رہے مانی نہیں رہا ایک آئینی جمہوری عمل ہوئے ہیں اس کو مانی نہیں رہا تو ایسے بندے کا کیا حال ہے آپ آخر میں حسے میں آکے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ایسے بندوں کو گرفتار کرو نام یہ خود ہی کال کہنا تھا میرا نام ایسیل میں ڈالو ڈالو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ شباز شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں جو شباز شریف کے رویہ پیچھے رہا ہے کہ جی دفاع کرنا ہے میں نے ایک گندی مثال بھی تھی دی کہ عمران خان شباز کو کہتا ہے نا تم کتے ہو تو شباز شریف پیچھے دم میں ہاتھ لگاتا ہے کہتا ہے دیکھو میری تو کوئی دم نہیں ہے میں تو کتہ نہیں ہوں بھئی تم نہیں اسے کچھ کہہ سکتے ساری ایسے پوزیشن کے چار سال کے دور میں نہ کوئی جلسہ نہ جلوس نہ کوئی مسئلہ لوگ کہہ کہہ کہ تھک گئے ہیں کہ یار ان کو جگاؤ ہوئے یہ سوئے ہوئے ہیں جگاؤ وہ وہ بات کرتا ہے یہ اس کی صفائیاں کرتے تھے نہیں جی خط کو ایک خط کا اس نے شوشت چھوڑا ہے پاگل منٹل نشائی بندے نے ساری کونگ اس کے اوپر لگی ہوئے یہ خط آیا ہے جی خط آیا خط بھیجنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا کہتا نہیں کی خط آیا ہے خط آیا ہے اس کے اوپر سارے لگے ہوئے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اس کا بس اس بات کو ختم کرو آپ جو صدر صدر علوی نے کی ہے اس کے خلاف کاروائی کرو کوئی دو اس کے خلاف جو نہیں بھی بنتی تو آپ درخواست اس کے خلاف سپریم کورٹ میں دیں کہ یہ اس کا کیا بیہیوئر ہے انہوں نے ملک ملک کو اور آئین کو جمہوریت کو تباہ کیا ہے ملک سب نے سب نے ملک یہ تباہ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اندب ان سے کوئی جمہوری روایات نہ کوئی سیکھے وہ خود کہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے فانسیاں دوں گا میں ان کی گردن مرودوں گا یہ ڈیزل ہے یہ فلان ہے تو پرچے کرواو اس کے اوپر فوری طور پر ان کے جتنے بندے ہیں ساٹھ سترہ میں حیران ہو گیا سو بندوں کی لسٹ ابھی کل رانہ سنولا نے نکالی ہے جس میں ان کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا گیا ہے سو بندے کتنے بندے نیازی نے تقریبا ساری ڈالے ہوئے تھے سوائے منصف امان کے کہ مجھے بھی یہ فیدہ ہو گیا کہ میں شاید وکیل تھا ورنہ میرا نام بھی ڈال دیتا ہر بندہ اس نے اسیل پر ڈالا ہوئے کیوں بھئی یہ کوئی یٹوپیا ہے یہ بنانا ریپبلیکن ہے یہ کیا ہے میں حیران لسٹ میں دیکھ رہا تھا جن کو عدالتوں نے بریقار دی ہے وہ بھی شاید خاکان عباسی لسٹ پہ رفیق حمزہ یہ سارے جنار نواز شریف کی فیملی مریم نواز یہ سارے کے سارے لوگ سو انہوں نے نکالے سو اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شارڈ لسٹ کر رہے ہیں ان کے جتنے بندے ہیں یہ امین گھنڈا پوری شاید وہ جو ہے جس نے اللہ کو جان دینی ہے شہر جارب فریضی نواز شریف حواج عدری شیخ رشید سب کو ڈالو شہر جارب اکبر بھاگ گیا ہے نا تم سے کیونکہ تم نے اس کو ایگزٹ کنٹرول اس پہ ڈالے ہی نہیں تھا آپ نے اس کو وہ سٹاپ فلائی والے اس کے اوپر ڈالے گا تھا وہ نکل گیا عدالت عدالت میں مطیولہ جان کو اس نے بیان دیا ہے کہ جناب میں نہیں نہیں میں تو نہیں جانا چاہتا میں ویسے جو ہے نہ آیا ہوں کہ میرا نام کیوں ڈالا گیا اور اس کے خلاف انکوائرییں بھی تھی تم کو کتنی دفعہ ہم سمجھا چکے ہیں اس حکومت جو شباز شریف بگرہ کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے یہ کبھی ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا اس کو پکڑو گرفتار کرو اس کو ایک تھوڑے آرہے سارے سیکنڈل اس کے آرہے وہ مالم جبہ والے نکالو سارے جوید اکبال کو سیک کرو جو جوید اکبال بنا ہوا تھے اس کو نکالو ان کے بندوں کو چیئرمنٹ نیب جو ہے اس کو نکالو نکال کے اس کی جگہ نیا بندہ رکھو اور جو صحیح طریقے سے تصاب کرے یک طرف نہ کرے دونوں سائیڈوں سے کرے اور یہ جو گورنر کے خلاف بھی پٹیشن دائر کرو صدر پاکستان کے خلاف بھی کوئی استثناء وغیرہ ان کو حاصل نہیں ہے کیا جو مرضی یہ کریں ان کو استثناء حاصل ہے جو مرضی کریں ابھی یہ ایک مہینہ پہلے بری ہوا ہے یہ جو صدر الفی ہے ایک مہینہ پہلے عدالت سے بری ہوا ہے یہ بطور مفرور جو ہے بیٹھا رہا ہے عدالت میں تو اس کا نام exit control list میں نہیں آنا جائیے شاہ محمود قریشی کا نام دو اینٹ کا جواب پتھر سے دو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نہ اینٹ مارے نہ مارے لیکن کوئی آپ کو پہلے اینٹ مارتا ہے اس کا جواب تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ان کا نام ڈالو exit control list میں آپ تھوڑی گزدلی دکھاتے ہیں ایک جلسے سے کھبرا جاتے ہیں جلسے جلوس آپ نہیں نکالتے وہ آپ اس وقت محذب بان جاتے ہیں کہ ہم بڑے محذب ہیں بھئی تم نے جس بندے کا مقابلہ کرنا ہے اگر وہ محذب نہیں ہے ویشی ہے مولا جٹ بنا ہوا ہے تو مولا نہ مارے تو مولا مردہ نہیں تم کو وہ اس کا جواب تو دو کم از کم جواب تو اس کا دو جواب بھی نہیں دیتے تم جواب دو گے تو وہ کوئی رکے گا نا وہ نہیں رکنے والا ویسے وہ نہیں رکنے والا وہ فوج کے خلاف بول رہا ہے فوج کے بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کے لئے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرو اس کو سمجھاؤ کل پھر اس نے فوج کے خلاف بکواس کی ہے عدلیہ کے خلاف کی ہیں کہ عدالت بارہ بجے بارہ بجے کیا میں کہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے عدالتیں در بیٹھی ہیں ویسے بھی ہیں ان قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے کی عدالتیں ہیں ان کو ہر چیز کی اوپر چیک ہونا چاہیے ابھی آج اتوار ہے جسٹس امیر بھٹی صاحب کے دفتر میں پہنچ جاؤ گار میں کہ جناب آپ کے حکم کی تعمیر نہیں ہوئی ایک نوٹس سمن جاری کرواؤ اور اس کے علاوہ پروٹسٹ بنتے ہیں تمہارے حمزہ شباز بیٹھے ہیں نا کتنے پینل آف سپیکر بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہ ہوتے ہیں ڈپٹی سپیکر بھی ابھی موجود ہے ڈپٹی سپیکر جلاس بلائے حلف اٹھاؤ بس آپ ان کی منتطر لے کرتے کیوں ہیں پہلے آپ کوٹ میں آئے تھے تو میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ غلط ہے ڈپٹی سپیکر جلاس بلائے حلف اٹھاؤ یہ تو کہتے رہیں کہ اپنے ہاتھ سے یہ تمہیں دینے والا ہے شخص یہ نہیں دینے والا اپنے ہاتھ سے تمہیں اقتدار آرام سے دینے والا نہیں ہے لا قانونیت پیدا کرے گا اس کو دکھاؤ اس نے تو آپ کو کہا کہ تم میری نشست پہ ہو اس کو بھی وہ نشست دکھاؤ اتنی گالیاں دیتا ہے اتنا سارا کچھ پوری قوم کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے گالم گلوچ سکھا سکھا کے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ بھائی اب آپ کچھ نہ کہیں ایسی بھائی یہ سمجھنے والا نہیں ہے ایسی باتوں کے کہ جیسے دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی تو ایک نے گالی دی دوسرے کہتا ہے بھائی گالی نہ دو ورنہ میں بھی آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کو برا بھلا کہوں گا یہ ایسے نہیں ہے یہ والا بندہ یہ ایسے نہیں ہے اس نے ایک تھپڑ مارا ہے اس کو دو مارو دو لیکن پتنی آپ کب سمجھیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی یہ نفسیات ہے اس کو دو تھپڑ مارو جو اس نے آپ کو مارا ہے اس کی اوپر کیس بناو ہر روز اس کی اوپر ایک کیس بننا چاہیے اور وہ لوگ بنائیں جن کی اوپر کیس بنائے ہیں اس نے رانہ سنالا کے اس نے کتنا زلیل کی ہے انٹی نارکاٹکس والے کیس میں جس میں اس کی اوپر پندرہ بیس کلو ہیرون ڈال دی گئی تھی تو کیا وہ وہ آپ خموش بیٹھے وہ ایک کی بجائے دو کیس ڈالے اس کو تاکہ اس کو اندہ کے لیے سبق ملے سارے پرانے کیس اس نے نکال دی ہیں جو پہلے ڈیسائیڈ کیس تھے وہ بھی اس نے نکال دی ہیں اور چیرمن نیب کو کہا ہے کہ ان کو نکالو سب سے پہلے چیرمن نیب کو نکالو اور اس کے خلاف کروائی کرو اور اتوار ہے نا اتوار والے دن بھی کیس فائل کرو اس کے خلاف کہ یہ حلف نہیں لے رہا منتر ترلے کر کے آپ لے رہے ہیں میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں ڈیپٹی سبیکر کو کہیں اجلاس بلائیں اور حلف لیں کیا میں یہ غلط بات کر رہا ہوں موسیقا موسیقا